شکم ناظرین ہر پر جیو ڈراما کلنگ کے ایموشنل سینس میں آپ کو دکھایا جائے گا یہاں پر حمیدہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ آجان میں آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی شہانہ کہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی شوک نہیں ہے تمہارے مو لگنے کا تمہیں بس آف ساپ بتا رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کو ذرا کابو میں رکھوں وہ آج پہ ڈورے ڈالنا وہ بند کر دے حمیدہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کل بھی کابو میں تھی اور آج بھی کابو میں ہیں بس بات یہ ہے کہ آپ اپنی دریہ کو سمجھائیں پتہ نہیں کیوں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا فطور ختم ہوتا ہی نہیں ہے آپ کیا کر دیا ہے میری سارا نے وہ تو اپنی جوب پہ آتی ہے اور جاتی ہے اس کے علاوہ تو اس خرمے اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے شہانہ کہتی ہے کہ بس کر دو کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی جو وہ تیر چلا رہی ہیں نا وہ آج پر اچھی طرح سمجھتی ہوں میں حمیدہ بیگم کہتی ہے کہ مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپا آپ تو کل بھی غلط ہی سمجھتی تھی میری بیٹی کو اور وہ کچھ بھی بن جائے آپ کے لئے لیکن آپ کے جو ایک جیلسی ہے نا وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی اور اس گھر سے جانے کے بعد تو جب تک ہمیں خود نہیں بول دیتا وہ آج ہم اس گھر سے نہیں جائیں گے آپ جو کچھ کر سکتی ہیں آپ شوک سے کر لیں ہمیشہ سے تو آپ یہی کرتی آئی ہیں نا شہانہ دیکھتی رہتی ہے حمیدہ کے بدلتے ہوئے رویہ کو اور کہتی ہے کیا بات ہے تمہارے نیکسین میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا یہاں پر شینہ کہتی ہے کہ دیکھو دریہ تو مجھ سے ہیلپ لینے آئی ہو لیکن یہ ہیلپ تم سارا سے بھی سور لے سکتی تھی نا دریہ کہتی ہے کہ نہیں شینہ میری حمد نہیں ہوتی کیونکہ میں پہلے ہی سارا پہ بہت زیادہ الزامات لگا چکی ہوں تو اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے خود کو کیسے جھوٹا ثابت کروں شینہ کہتی ہے لیکن تمہیں سارا پہ یقین کرنا چاہیے تھا کیونکہ سارا ایک ایسی لڑکی ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے وہ ایسی لڑکی ہے کہ اگر ایک بار اسے معافی مانگونا تو وہ معاف کر دیتی ہے مجھ سے ہی لگا لو کتنا زہر گھولا تھا میں نے اس کی زندگی میں تو اب دیکھو میں نے اسے ایک بار معافی مانگی اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا لیکن اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے وہ تو ایسی لڑکی ہے جو اپنی عزت کرنا جانتی ہے اور کروانا بھی تو تمہیں اس سے ہیلپ لینی چاہیے تھی جو بھی تمہارا مسئلہ ہے تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں اجازت دیجئے